موشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنائیں گے کریلے کی ایسی سب چیز جو بلکل کڑوی نہیں بنے گی اور بہت ہی جٹ پٹ بنے گی آپ اس طرح سے بار بار بنا کر کھائیں گے تو دیکھئے کریلے کے ہم نے دونوں طرف سے ناکو کو کٹ لیا ہے اسے بیچ میں سے جو ہے چھیل لیا ہے اور اس کے جو بیج ہم نے نکال دیئے ہیں دیکھئے چھلکا ہم اس کا نہیں اتار رہے ہیں ہم اسے چھلکے کے ساتھ ہی یوز کریں گے اب کیا کریں گے ایک باؤل میں پانی لے لیں گے اس میں ہم اسے دو بار اچھے سے ڈیپ کر کے ووش کر لیں گے تاکہ اس کی جو اوپر کی مٹی ہے وہ نکل جائے یا پھر اچھے سے یہ صاف ہو جائے تو اسی طرح سے ہمیں یا پھر اسے رننگ وارٹر میں اچھے سے صاف کر لیں تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہ صاف کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے انہیں دوبارے سے ووش کریں گے ووش کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھے سے چوپنگ بار کو صاف کر لینا ہے اور پھر جو یہ کریلے ہم نے صاف کیے ہیں انہیں رکھ کر اچھے سے جو ہے چوپ کر لینا ہے چوپ اس طرح سے بنانے سے کریلے بلکل بھی کڑویں نہیں بنتے ہیں تو نہ تو ہمیں انہیں نمک لگا کر رکھنا ہے نہ ہی گھنٹوں حلدی میں ڈال کر رکھنے کی ضرورت ہے تو اس طرح سے میں نے یہ دیکھے سارے کٹ کر کے رکھ لیے تھے اب آگے ہم کیا کرتے ہیں ایک کڑھائی میں تیل لے لیتے ہیں اور اس تیل کو فل گرم ہوگا جب یہ ایک دم تیج آج پر گرم ہونا چاہیے بلکل بھی میڈیم نہیں ہونا چاہیے فل گرم ہونے پر ہی ہم یہ جو کریلے ہیں جتنے اس کے اندر آئیں گے ہم اتنے ایڈ کر دیں گے اس طرح سے یہ کریلے ہمیں پانچ منٹ کے اندر ہی سارے اچھے سے پک جائیں گے اور ہم اسے نکال لیں گے پکنے کے بعد نکال لیں گے ہم اسے اچھے سے زیادہ سنہرا نہیں کرنا ہے ہمیں اور جب ہم انہیں تلیں گے تو ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اسے فل گرم تیل میں ہی تلیں تیل بلکل بھی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور جب ہم تل کر نکال لیں اسے جس برطن میں رکھے اس برطن میں اسے کھلا نہ رکھے اسے ڈھک دیں اب یہ دوسری بار بھی ہم ڈال رہے ہیں دیکھئے اسے اچھی طرح سے ہم اسی طرح سے تلیں گے تلنے کے بعد جب ہم اسے نکال لیں گے اچھے سے یہ دیکھئے ہم نے سارے جو کرے لے ہیں دو بات میں ہی ہم نے سارے تل لیے ہیں تلنے کے بعد ہم اس طرح سے ڈھک کر رکھنا ہے اسے اور اب ہم جو ہے اس کی پلیٹ کو ہٹا کر اس میں کیا کریں گے ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور اس میں ایک جو ہے نیمو کا رس ایڈ کریں گے ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اس سے کیا ہوگا نا یہ جو ہے ٹائٹ نہیں ہوں گے کرے لے اور جو ہے سکت نہیں بنیں گے ایک تم سوفٹ ہو جائیں گے بلکل رس اور نمک ڈالنے سے اور اسے ڈھک کر رکھنے سے کیا ہوگا کہ اس کا مویشچر بلکل نہیں نکلے گا تو یہ ٹرک اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کے کرے لے بلکل بھی جو ٹائٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے کرے لے بوش کے تھے اور بوش کرنے کے بعد ہی ہم نے صدہ ان کو کٹ کر کے تل لیا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بات جو ٹائٹ ہو جاتے ہیں کرے لے تلنے کے بعد وہ نہیں ہوں گے اس طرح سے آپ ڈھک کر رکھیں گے تو یہ صحیح رہیں گے اور جو نمبو کا رس ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کا جو تھوڑا بوت کروہ پن رہ گیا تھا وہ بھی نکل جائے گا اب دیکھیں کڑھائی میں ہم اس کے چھوک کی تیاری کر رہے ہیں اس میں ہم نے تیل لے لیا ہے جیرہ ڈالا ہے اور جو ہے چار سے پانچ پیاج ہم نے بارک چھوک کر لیا تھے وہ ڈال دیے ہیں اب اس میں ایک چمچ نمک ڈال رہے ہیں اور اسے اب فٹا فٹ سے چلا لیں گے اور اسے ہمیں جو ہے ہلکا سنہرا ہونے تک پکا لینا ہے تو دیکھیں اس پروسس میں جیادہ سمیں نہیں لگے گا پانچ سے دس منٹ تو ہمارے جو ہے کری لے کو تلنے میں لگیں گے اور پانچ منٹ ہمارے صرف اس پیاج کو پکانے میں لگیں گے پیاج ہمارے آد پکے ہو گئے ہیں اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دیں گے اور دھنیا ہم کریانڈر پاورڈر جو ہے دو چمچ بھر کر ڈالیں گے اور جیادہ مسالے ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب یہ ہلکے سنہرے ہونے تک پک چائیں تب ہمیں کیا کرنا ہے جو کریلے ہم نے تل کر نکالے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں کتنے آسان ہے یہ پروسس کریلے کی سبجی بنانے کا اگر آپ اس طرح سے یہ کریلا بنائیں گے تو بچے بھی اسے سواد لے کر کھائیں گے تو دیکھیں میرے جو کریلے ہیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے اسے کر لیا ہے اور آپ بھی بنائیے اور کھائیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تو دیکھیں میں اسے کھانے روٹی کے ساتھ سب کر رہی ہوں آپ چاہیے اسے رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو اسے بھی آپ کا من کریں ویسے آپ اسے کھائیے لیکن ایک بار اسے ضرور بنائیے تب تک کے لیے با بائی موسیقی